بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل احترام بھائیوں بزرگوں اور بہنوں اور نوجوانوں السلام علیکم مجھے بطور ایک سیاست دان کے میاں نواز شریف کو ایک ملکی لیڈر کے امران خان نیاجی صاحب کو ایک لیڈر کے اور تمام سیاسی زرماں کو ایک جج کو ایک جرنیل کو ایک بیروکریٹ کو ایک تاجر کو جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عدا فرمائی ہے کہ وہ پاکستان کی تقدیر کو بدل دیں اور اس ملک میں انصاف خوشحالی اور ترقی کا انتظام کریں ان سب کے لیے آج لمعہ فکریہ ہے کہ ان ستر سالوں میں ہم نے اشرافیہ نے جو جو اس ملک کے اندر جنہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے جن کی جمعہ داری تھی کہ پاکستان کے اندر انصاف کا بول والا قائم کریں یہاں پر معاشی اور معاشی اور معاشرتی ترقی کا ایک عظیم سفر شروع ہو وہ آج سوچیں کہ انہوں نے ان ستر سالوں میں پاکستان کو کیا دیا آئیں آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم اتحاد اور اتفاق کو اس ملک کے اندر پرموٹ کریں آج فیصلہ کریں کہ جو منصوبے کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی لیڈرشپ ہو جن منصوبوں سے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے اس کی مخالفت نہ کریں منافقت نہ کریں تاکہ پاکستان صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بن سکے تاکہ کڑو لوگوں کی خواہشات وہ پوری ہو سکے تاکہ اس ملک کے اندر بدقسمتی کا دور ختم ہو اور خوش قسمتی اور خوشحالی ہر طرح نظر آئے آئیں سب مل کر اس بات کا عہد کریں اپنی سیاست ہم کرتے رہیں گے وضور کریں اپنے ایجنڈا ہم دیتے رہیں وضور دیں لیکن قومی ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا ترقی کا ایجنڈا خوشحالی کا ایجنڈا اس کو پر ہم سب یکسو ہو جائیں اور ایک ہو جائیں time and tied wait for none اور یہ جو کوٹیشن ہے جتنا آج کے اس دور میں اس کی ضرورت ہے اس کی ریلیمنٹس ہے اس کی افادیت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی میں ان ماروزات کے اوپر اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سب کو پاکستان کی ستر وی سالگرہ کے اوپر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بہ دعا ہیں کہ اس خدادات مملکت کو عظیم بنائے اور عظیم تر بنائے پاکستان دندہ بات موسیقی